رازدانی دلی میں ایک طرف کورونا کا آتنگ فیلا ہوا ہے تو وہیں کورونا کے مریضوں کو آکسیجن ملنے میں بھی پریشانی ہو رہی ہے آکسیجن کی کمی کے چلتے مریضوں کی جان پر بنی ہوئی ہے حالانکہ راجے سرکار وکیندر سرکار کے بیچ بھی دلی میں آکسیجن آپورتی کو لے کر کئی بار چرچہ ہو چکی ہے یہاں تک کی ہائی کورٹ کے بعد اب سپریم کورٹ میں بھی آکسیجن کو لے کر مدہ اٹھا سپریم کورٹ نے کے اندر سرکار کو کہا کہ دلی میں سات سو میٹرک ٹن آکسیجن کی سپلائی پہنچانے کی کوشش کرے لیکن اس کے باوجود جو لوگ گھروں میں ہی آئیسولیٹ ہے انہیں آکسیجن بھروانے میں گھنٹوں لائنوں میں لگنا پڑ رہا ہے راشتور پرطم کی ٹیم نے دلی کی مایہ پوری کی آکسیجن پلانٹ پر آکسیجن بھروانے کے لیے لائنوں میں کھڑے لوگوں سے بات کی دیکھئے راشتور پرطم کی اس ریپورٹ میں آپ یہاں کس لیے آئیں ہم یہ اوکسیجن سلینڈر بھروانے آئے ہیں مطبع آپ کے پیشن کسی آسٹیل میں ہے نہیں ہم نے گھر پہ آئیسولیٹ کر رکھا جی جی سرم تین چار گھنٹے سے گھوم رہے ہیں ادھر ادھر ملی نیری اب یہاں بتا رہے ہیں کہ یہاں مل جائے گی لائن میں لگی ہو وہ سرم سوشل میڈیا کے تھروہ آئے ہیں واتس اپ پہ دیکھے ہوئے سے واتس اپ گروپوں میں شیر کر رکھے ہیں یہ اے ایریا دے رہے ہیں کے لیے ہیں کہ نئر بھائی ہے جی جدنگے باہر بھار اے دی جمع کر رہے ہیں ہم یہ ہے ساکرپور میں رہتے ہیں پیشن ہی لائیں ہے سلینڈر یہ ہمارا گر پہ گر پہ pipe اوکسیجن کی کمی ہے fourty five 、 fifty تک کے پاس پاس ہے ابھی ہمارا hundreds نمبر ہے ابھی تک چلو ہم بھی کہتے ہیں کہ جتنے جلدی ہو سکے کوئی بوانہ آرہا ہے لیکن ہیں ڈسٹرک بھائیز دے رہے ہیں اور میرے خیال سے بہت اچھا مینیج کر رہے ہیں بھارت جی مضب نیرد جی ہے ان کا نام بہت اچھی طرح مینیج کر رہے ہیں چیزوں کو لیکن کیا کریں پبلک بہت زیادہ ہے ریکوائرمنٹ سب کو ہے ہر کو یہ چاہتا ہے کہ میں آؤں فراغل میرے کو مل جائے وہ تو پوسیبلٹی نہیں ہے ان کی بھی لوگوں کی اپنی لیمیٹیٹنز ہیں لیکن پھر بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں بہت اچھی طرح سے مینیج کر رہے ہیں بہت اچھے ہیں یہاں پہ کوپلیٹ کر رہے ہیں بلکل نیرد جی جو ہیں بہت کوپلیٹ کر رہے ہیں ابھی ڈسٹرک میجیسٹریٹ کے حساب سے جیسے پرمیشن ملتی ہے اسی کو بھرا جاتا ہے جتنے بھی ہسپٹل ہیں ان کی لسٹیں بنی ہیں اور ویسے ہی ہم اس کو دے رہے ہیں دینا چاہتے ہیں کہ آنے سے پہلے اپنا ایریے کے ڈسٹک کو چیک کریں کیونکہ گیس صرف ڈسٹک میں رہنے والوں کو ملے گی تو اپنا اپنا ڈسٹک چیک کر لیں sdm چیک کر لیں وہاں پہ آپ کو گیس ملے گی ایک طرف جہاں دیش بھر میں کورونا کی دوسری لہر نے آتنگ بچایا ہویا ہے تو وہیں اس سے نپٹنے کے لیے پرشاسن سبھی اپائیوں پر دھیان دے رہا ہے اسی کرم میں کورونا ویکسینیشن بھی تیجی سے جاری ہے راشوار پرتن کی ٹیم کورونا کال میں کورونا سمبندی سبھی خبریں آپ تک پہنچانے کا کام کر رہی ہے راشوار پرتن کی ٹیم نے ڈلی میں کورونا سینٹرز کا جائزہ لیا اور ویکسینیشن کروانے آئے ہوئے لوگوں سے بات کی ملی ہے آپ کو کیسے ملا آپ کو اور کیسے آپ رہا ہے کووین کے طرح کیا تھا اور کافی کمفرٹیبل رہا اور یہ جو ہے مطلب آپ اور لوگوں کو کیا میسے دینا چاہیے جو آپ نے لگوایا ہے تو اور لوگوں کیا میسے دینا چاہیے بلکل کمفرٹیبل رہا ہے ایسا کوئی دکت نہیں تھی اور لگوانا ہی چاہیے اپنی سیفٹی کے لئے لگانا چاہیے جو بلکل جو پورا اورگنائز تھا پورا کا پورا سارا سسٹم تھا سب کچھ کمفرٹیبل رہا ہے میں ہری نگر ڈبل 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 ڈیروں ڈیروں ڈیریا میں رہتا ہوں میری سسٹر ہے پوزہ یہ ہلتھ ورکر ہے اس نے فرس ڈوز لگوا رکھی ہے فرس ڈوز لگوانے کے بعد آج مجھے تھرڈ مطلب میرا ڈیو ٹائم آ گیا ہے سیکنڈ ڈوز کا میں تین دن سے گھوم رہا ہوں آن لائن میں جو پروبلم آ رہی ہے وہ یہ پروبلم آ رہی ہے اس میں 18 پلس لگ رہا ہے 18 پلس والے کہہ رہے ہیں کہ آپ 45 پلس والے میں جائیے 45 پلس والے کہہ رہے ہیں 18 میں جائیے میں ساری ڈیسپینسری سارے سکول اور سارے آپ کے کہتے ہیں گورنمنٹ چیزوں میں سب میں جا چکوں ہوں لیکن کوئی ڈوز نہیں لگا رہا تیسرا دن ہو گیا ہے ہلتھ ورکر کو تو میری ریکویسٹ ہے سرکار سے کہ اس پروسس کو سمودھ کر رہا جائے اور ہلتھ ورکرز کا اور سب کا سپیشلی دھیان رکھا جائے ویکسینیشن کو لے آپ کو یہاں پہ ویکسینیشن کے لئے جو لب بتایا گیا آپ کو کیسے پر جالا کہ یہاں پہ ویکسینیشن لگ رہا ہے اشتہار سے اور کے ویب سائٹ سے اچھا مجھے اوپس کے ایمیل ویب سائٹ سے ویب سائٹ سے ویب سائٹ سے اس لئے آپ نے کچھ کیا ہے سلوٹ لیا سر آپ نے اون لائن جا کے دن اس کے بعد کے بعد یہاں مجھے لگوانی چیئے اور کے لائے اور کے لیے آپ کی خود کی سفسی کے لئے بھی موسیقی